اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل عملیات جفر اینڈ نجوم میرے یوٹیوب چینل کو سبکرائب کریں بیل آکیم پہ کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفکشن آپ کو ملتا رہے آج میں آپ کی خدمت میں ایک مجرب عمل لے کر آیا ہوں جیسا کہ ستارہ شمس اور ستارہ مشتری جس کا آپس میں کران ہو رہا ہے میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو ڈالی ہوئی ہے تو یہ میں ایک اور عمل دے رہا ہوں اس وقت سے ضرور آپ فائدہ اٹھائیں یہ آپ کو ٹائم پھر ایک سال کے بعد ملے گا میں ستاروں کے حالے سے بتاتا چلوں سیارہ شمس برج اسد کا مالک ستارہ ہے اور سیارہ مشتری برج کوس اور برج ہوت سے منصوب ہے شمس ستارہ تمام سیارگان میں شہنشاہ کا درجہ رکھتا ہے اور افسران سے تعلق عزت شورت مرتبے سے تعلق رکھتا ہے اور سیارہ مشتری ذر مال دولت عیش و عشرت سے تعلق رکھتا ہے یہ ساد اکبر ستارہ ہے جن کا آپس میں کران یعنی دونوں ستارے ایک ہی برج پر ایک ہی درجے ایک ہی دقیقے پر ہو گئے ان دونوں کا کران برج حمل میں ہو رہا ہے یہ برج حمل والوں کے لئے بھی فائدے مند ہوگا برج اسد والوں کے لئے بھی فائدے مند ہوگا برج کوس والوں کے لئے بھی فائدے مند ہوگا ستارہ شمس کو برج حمل میں شرف ہے علم نجوم کے حوالے سے میں بتاتا چلوں کہ پانچوان گھر اننامیس کی لاتری سٹا اس سے تعلق رکھتا ہے برج حمل کا پانچوان گھر اسد حمل سور جزہ سرطان اسد برج اسد کا مالک ستارہ برج حمل میں آ رہا ہے یعنی کہ شمس ستارہ برج اسد کا مالک ستارہ ہے جو برج حمل میں آ رہا ہے اس کو ادھر شرف بھی ہے اور مشتری کے ساتھ اس کا کران ہے ان دونوں ساتھ ستاروں کا کران سب کو فائدہ دے گا سب آپ عمل کریں لیکن زیادہ فائدہ برج حمل برج اسد برج کوس والوں کو ہوگا آسان طریقہ ہے میں نے ہر ویڈیو میں ابجد کمری کا چارٹ دیا ہوا ہے آپ ابجد کمری کا چارٹ میں سے اپنا نام ماں والدہ کی عدد نکالیں گے بارہ سے تقسیم کریں گے اور جو آخر میں بچے اس کو برجوں میں شمار کریں گے برحال میں آتا ہوں عمل کے طرف جب ان دونوں کا آپس میں کران ہو تو آپ اپنے عمل کی جگہ پہ جائیں کمرہ اکیلا ہونا چاہیے کوئی اور شخص وہاں پہ نہیں ہونا چاہیے آپ باوضو ہو کپڑوں پر کوئی بھی خوشبودار اطل لگا لیں اور رجالو گیب کا کھیال رکھ کر آپ بیٹھیں گے اور ایک وائٹ پیپر پہ زافران کی انگ سے جو میں نقش دے رہا ہوں وہ آپ بنائیں گے زافران بنانے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ پنسار کے دکان پہ جائیں گے وہاں سے زافران ناصل کریں گے اور ارکے گلاب گھر آ کر کسی بھی پیالی میں آپ زافران ڈالیں گے اور اس میں کترے ارکے گلابیں ملائیں گے تو پندرہ بیس منٹ کے بعد آپ کی سی آئی تیار ہو جائے گے اس سی آئی سے آپ کو یہ نقش بنانا ہے جو میں آگے دوں گا سب سے پہلے آپ چار کھانوں کا بوکس بنائیں گے اوپر سیون ایٹ سکس لکھیں گے اور پہلے کھانے میں یگنی ہم اللہ من فضل ہی لکھیں گے پھر دوسرے کھانے میں ایک اس ستاسی یعنی کہ ٹو ون ایٹ سیون لکھیں گے پھر تیسرے کھانے میں ٹو ون ڈبل ایٹ لکھیں گے پھر چوتھے کھانے میں ٹو ون ایٹ نائن لکھیں گے پھر ٹو زیرو سیون زیرو بیس ستر پھر اگلے کھانے میں بیس اکتر پھر بیس باتر پھر اگلے میں والہو یرزگو میشہ شاہو بگیر حساب لکھیں گے پھر چار سو چوتر پھر آگے جو کھانا آ رہا ہے اس میں لکھیں گے بڑا نام نکلے یعنی ادھر مقصد لکھنا ہے ادھر آپ لکھ سکتے ہیں کہ میری لاتی نکلے یا میرے رزق میں اضافہ ہو یا پیسوں میں برکت ہو یا کرز ختم ہو جائیں میں نے ادھر لکھا ہوا ہے بڑا نام نکلے جس کے عدد بنتے ہیں چار سو پچھتر اس سے پچھلے کھانے میں چار سو چوتر پھر بڑا نام نکلے پھر اگلے کھانے میں چار سو چھتر پھر چار سو ستیتر پھر جو اگلا کھانا آ رہا ہے چار سو ستاسی پھر چار سو اٹھاسی پھر اسم یا فتح لکھیں گے پھر چار سو نوے لکھیں گے یہاں تک بات کلیر ہو گئی پھر آپ کو بوکس کے ساتھ جو لکھا ہوا ہے کولہو الحق واللہو الملک یہ لکھیں گے پھر بیٹ میں اسم یا فتح یا رزاق یہ لکھیں گے پھر موکن لکھیں گے جبرائیل اسرائیل میکائل اسرافیل ٹھیک ہے پھر آپ حروف نورانی ہا میم این سین کاف کاف ہا یا این سواد یہ لکھیں گے پھر موکن الوی شمکائل شکفائیل لوبائیل پھر لاست میں فق تلچائل اسی طرح آپ یہ نقش ایک عدد بنا لیں گے میں اس کی چال بھی دے رہا ہوں یہ مربع آتھی چال میں لکھا جائے گا لیکن یہ جو نقش ہوگا وہ مربع ذل کتابت ہوگا یہ جیسے چال لکھی ہوئے ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس گیارہ بارہ تیرہ چودہ پندرہ سولہ یہ سولہ کانوں کا بہت سے آپ اسی طریقے سے پر کروگے اچھا جو آپ کو بکھر جلانا ہے اود سندل یا زافران کوئلے تھوڑے لے کر اس کو آگ یعنی دے کر فلگا کر پھر آپ اس میں تھوڑا سا اود سندل یا زافران ڈالوگے تو جو اس کی خوشبو کمرے میں پھیلے گی اور اس کا جو دعا ہوگا اس نقشک کو آپ کو دینا ہے پھر اس نقشک کو لیمینیشن کر کے ہرہ یا سفید کپڑے میں باندھ کر اپنے سیدھے بازو پر باندھ لینا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ اس نقشک کو پاس رکھنے سے دولت بہت ملے گی کلزہ اتر جائے گا تنگ دستی ختم ہو جائے گی ہر نام سکیم سے فائدہ ملے گا چاروں طرف سے دولت آپ کے پاس بھاگتی ہوئے آئے گی جیسے مگناتی سلوہے کو کھیچتا ہے انشاءاللہ ایک سال کے اندر آپ گنی ہو جائیں گے اور زندگی خوشال بسر کریں گے اچھا یہ جو نقش ہے آپ کو ستارہ شمس یا ستارہ مشتری اس کی ساتھ میں یہ بنانا ہے آپ چگوڑی اپلیکشن پلسٹو سے ڈیاللوڈ کریں گے اس کی مدد سے آپ شمس کی ساتھ یا مشتری کی ساتھ دیکھ سکتے ہیں آپ اس میں ایک ادر نقش یہ بنا لیں گے میں نے ایک ویڈیو پہلے مشتری اور شمس کے کراند کی دی ہوئی ہے آپ اس میں بہت سانی ٹائم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ان دونوں کا پس میں کراند کب ہو رہا ہے میں اس ویڈیو کی لنک بھی دے رہا ہوں آپ ضرور اس وقت سے فائدہ اٹھائیں یہ سال میں ایک بار ٹائم آتا ہے اگر آپ کو یہ ٹائم مس ہو گیا تو پھر اگلے سال آپ کو یہ ٹائم ملے گا برحال یہ اس عمل کی پوری ترتیب تھی اگر کوئی بات آپ کو سمجھ نہ آئے تو کمیٹس ورکس میں سوال کریں جو بھی اس عمل کو کرے گا سو فیصد درستوائے گا اللہ حافظ